بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کے لیے ٹی وی سکسٹی تھری کے ناظرین کے لیے تھوڑے سے ان کے جو ارشادات عالیہ ہیں وہ ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچا دیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا بہت مربانی سر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور تعلیم وغیرہ کہاں سے حاصل کی سر میں پاکستان کا ایک معروف ظلہ ہے ظلہ اکارہ اور اس کی بڑی تاریخی تحصیل ہے دیپالپور میں وہیں پیدا ہوگا اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی اور پھر میں بعد ازاں اکارہ ہمارا ڈسٹرک ہے گریجویشن میں نے بہت سے کیسا ماشاءاللہ ٹی وی شوز وغیرہ کا کیسے حصہ بنے ہاں ٹی وی شوز دیکھیں یہ جب انسان طالب علم ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے تو وہ یقیناً اسے دل میں بڑی خواہش ہوتی ہے وہ ٹی وی دیکھتا ہے فلم دیکھتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ یار کچھ ایسا کام میں بھی کرو تو پھر آغاز میں ہی بچپن میں ہی جب میں شہر کے سکول نمبر ایک میں پڑھتا تھا تو قاضی عزیز و رحمان ہمارے ایک ٹیچر تھے تو انہوں نے پانی تس بچے نکالے ڈرامے کے لیے تو انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا پھر اس کے بعد اسی طرح پھر میں ہائی سکول چلا گیا تو وہاں بھی پھر ہم سارے بچے جو تھے وہ کبوالی بھی کرتے تھے اور وہ لڈی بھی کھیلتے تھے اور پھر خاص طور پر سٹیٹ پہ میں تلاوت کرتا تھا نات پڑھتا تھا اور وہ جو دعا ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری تو وہ بھی پانچ سال میں ہی کیلواتا رہا اور قومی ترانہ بھی اسی طرح پھر ہمارے ایک استاد ہوتے تھے اپنا نام مجھے بھول رہا ہے تو خیجہ صاحب خیجہ دل محمد صاحب تو انہوں نے مجھے سکاؤنٹ بنا دیا تو پھر میں سکاؤنگ کرتا رہا اور پھر انیس سو اسی کاسی میں ایک سکاؤنٹ جمبوری ہوئی کوئٹا میں تو وہاں بھی پھر میں نے بہت اچھا سپیکر تھا تو اس جاول حق صاحب سے میں نے ایوال لیا اور گورنر تھے گورنر رحیم الدین خان وہ بھی ساتھ موجود تھے ایسا فلودیک ہوتے تھے وہاں کے کورک مانڈر وہ بھی وہاں موجود تھے تو پھر یہ کرتے کرتے پھر جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو میں اکارا دیپال پر رہا کرتا تھا تو وہاں سے پھر مجھے الہمرا آٹس کانسل میں پرائی ملتے تھے میں کنڈکٹ کرتا تھا پھر ٹیلوین پہ ایک ڈراما بڑا معروف تھا ڈبل سواری تو اس کے پڑیوسرے میں نے کال کی تو میں وہاں پہنچا تو اس میں بھی میں نے کام کیا تو اس طرح سے پھر میں آہستہ آہستہ ٹیلوین کے نزدیک ہوتا گیا تو پھر میں لاہور شفٹ ہو گیا تو لاہور شفٹ ہوا تو پھر میرے ایک دوست جیو میں جناب امران صاحب مزرہ امران بیگ صاحب تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے خبرناک کا حصہ بنا دیا لاہور میں ریکارڈنگ ہوتی تھی تو اصل شورت مجھے ٹی وی میں جو ملی ہے وہ خبرناک میں ملی ہے اور کریڈٹ گوز ٹو سر طاہر سرون میر اور سر زیشانوں سے کہ انہوں نے مجھے اکاموڈیٹ کیا پھر وہ مجھے لوگ پہچاننے لگ گئے اور لوگ مجھے جو ہیں وہ شیلفیاں بنانے لگ گئے آٹوگراف لینے لگ گئے جیسے تو اس طرح سے میں ٹی وی کا آغاز ہوں سنے آپ شاعری بھی کرتے ہیں مزاہیہ بھی سنجیدہ بھی کوئی تھوڑا سا ہمیں بھی ایک شیر سنا دیں بلکل جو یہ شاعری ہے ایون نصر لکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے نصر بھی بہت مشکل ہوتی ہے لیکن شیر کہنا تو بڑی بات ہوتی ہے یہ میں نہیں مطلب ہے دنیا میں جتنے بھی شاعر گزرے ہیں ہم برمنگو میں بیٹھے ہیں تو ابھی پچھلے دنوں میں سٹیٹ فرڈ گیا تھا ویلیم شیکسپیر کی جائے پدائش پر بھی اور ان کی آخری عرامگاہ پر بھی اور وہ یہاں کے یوکی کے نیشنل پوئٹ بھی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بڑا زور لگتا ہے بڑا اس میں جذبہ چاہیے ولولا چاہیے اس میں نالج چاہیے شیر کہنے کا ایک تو میں کوئی آپ کوئی سنجیدہ قطع سنا دیتا ہوں ہے کہ زیست یہ ہے تو یوں نہیں صاحب زیست یہ ہے تو یوں نہیں صاحب ایک پل بھی سکو نہیں صاحب میں ہما وقت اعتبار گزار آپ نے باوا نہیں کیا سبحان اللہ بھئی شائروں کو تو باوا چاہیے ماشاء اللہ زیست یہ ہے تو یوں نہیں صاحب ایک پل بھی سکو نہیں صاحب میں ہما وقت اعتبار گزار ایسا ہوتا تھا ہوں نہیں صاحب تو ایک مزیعہ قطع بھی آپ کو سناتے ہیں چاہتے ہیں ماں اور باپ کے گھر میں رہ کر پیسہ بہت اڑایا ہے اور کسی دیانتدار افسر سے شادی مجھ کو نہیں کرنی کسی دیانتدار افسر سے شادی مجھ کو نہیں کرنی میرا دل تو ربدی قسمِ رشوت خور پہ آیا ہے آخری سوال یہ ہے کہ باخبر ذرہ سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی یہ جو شویب منصور صاحب کی مووی آ رہی ہے آپ بھی اس کا حصہ بنے ہیں تو اس کے بارے میں اگر کچھ بتائیں ہاں دیکھیں شویب منصور صاحب جو ہیں پاکستانی کلچر سکافت فلم ٹی وی ڈراما موسیقی کا ایک بڑا نام ہے انہوں نے ہمیشہ بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ جو ہیں وہ لانچ کی ہے تو آپ نے سنا بھی یوگا اور دیکھی بھی ہو شاید ایک ان کی مووی آئی تی دوزار سات میں خدا کے لیے پھر ان کی مووی آئی تی بول پھر ان کی مووی آئی تی ورنہ اور اب ان کی مووی آ رہی ہے آسمان بولے گا اچھا اور یہ جیو اور جنگز کا پاتنر ہے اچھا اور یہ جو مووی ہے یہ تقریباً پوری دنیا میں لگنے جا رہی ہے مطلب ہے یہ آپ کے ادھر یوکے میں بھی اور پھر اسٹیلیا میں بھی امریکہ میں بھی کینرہ میں بھی اور یورپ میں بھی تو اٹلی اور جرمنی اور ناروے اور یہ آپ کے جو سپین تو اس طرح کے سارے ملکوں میں بھی یہ لگنے جا رہی ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے مجھے فون کیا اور اپنی مووی کا مجھے انہوں نے ویلن رکھا اچھا تو میں آسمان بولے گا جو مووی ہے میں نے اس میں ویلن کا رول ادا کیا ہے اچھا اور یہ تجسر صاحب کو رہے گا کہ وہ مووی کیسی ہے پورے یوکے میں برمنگم میں مانچسٹر میں اڈنبرا میں لندن میں ہے اور یہ سارے ووسٹر میں اور یہ سٹیٹفرڈ میں ہے یہ ساری دنیا جو ہے اس کو دیکھے گی اور یقین ہے مجھے بھی لادو تحسین ملے امید ہے مجھے انشاءاللہ شکریہ ناظرین آپ نے ٹائم نکالا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹی وی سکسٹی تھری کو سبسکرائب کریں اور اپنے یوٹیوب چینل اور اپنے ویٹس ایپ گروپس وغیرہ فیس بوک انسٹرگرام سوچل میڈیا میں اس کو شیئر کریں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہمیں ٹائم دیا یہ آپ کی اینک جو ہے یہ دور کی ہے نزدیک کی ہے دور کی ہے دور کی ہے ایک صاحب کے پاس نو تین اینکیں تھی اچھا تو میں نے کہا یار یہ آپ نے تین اینکیں کیوں رکھی ہوئی ہیں کہتا ہے ایک دور کی ہے اچھا تو میں نے کہا دوسری کہتا ہے نزدیک کی ہے اچھا تو میں نے کہا تیسری کہتا ہے یہ میں تب لگاتا ہوں جب جھونڈنی ہو نزدیک کی کونسی ہے اور دور کی کونسی ہے اچھا آج کل دونوں کٹھی آگئی ہیں دور اور نزدیک کی کٹھی ایک ہی شیشے یہ آج نہیں ہے یہ بہت آنی بہت ہوئے وہ وہ کر سکتے تھے شکریہ ناظرین والسلام تینکیو